بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد کیا شیف روزہ آج ایک نئے بہترین دلچسپ ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج بات ہوگی ییسٹ کے بارے میں دوستو آج بات ہوگی کہ ییسٹ کا جانورو میں کیا فائدہ ہے کون کون سے قسم کے ییسٹ مارکیٹ میں اویلبل ہیں اور ییسٹ کا کیا رول ہے اینیمل نوٹیشن کے اندر اور ییسٹ کیا کیا فائدہ دیتے ہیں جانورو کو اور ییسٹ جو ہے وہ کس قسم میں یا کس ٹائپ میں مارکیٹ میں اویلبل ہیں اور ییسٹ کا میکننیزم آف ایکشن کیا ہے آج اس پہ بات ہوگی تو بات بڑی بریفلی ہوگی اور انشاءاللہ بہترین بات ہوگی آج تو دوستو ییسٹ جو ہے بیسیکلی یہ فنگس کی ایک قسم ہے ییسٹ کو ہم جو ہیں سنگل سیل فنجائی بھی کہتے ہیں ییسٹ کا جو تعلق ہے یہ کنگڈم فنجائی سے ہے اور کافی ساری ییسٹ کے قسمیں ہیں لیکن جو سب سے زیادہ اینیمل نوٹیشن کے اندر یوز ہوتی ہے وہ سائیکرو مائسیز سرویزی آئی ہے میں اس کا بہت اہم کردار ہے دوستو چلتے ہیں کہ ییسٹ کیا فیدہ دیتا ہے دوستو ییسٹ جو ہے کافی سارے فیدہ دیتا ہے لیکن جو موسٹ ایپورٹنٹ فیدے ہیں جو ییسٹ جنروں کو دیتا ہے وہ تین سے چار ہیں اور بھی کافی سارے فیدے ہیں لیکن ان سب فیدوں میں سے یہ جو فیدے ہیں وہ بہت بہترین ہیں تو نمبر ون ایک تو یہ جو ہے ڈائیجیشن کو امپروو کر دیتا ہے دوسرا یہ نیوٹرینٹ افلابشن میں اس کا بہت بڑا رول ہے یہ جنور کے امیون سٹیٹس کو جو ہے وہ بہترین کر کے بوسٹ کر دیتا ہے اور یہ جنور کو سٹریس سے بچاتا ہے سٹریس کو ریڈیوز کرنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے دوستو جب یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر ایک جنوروں میں یہ تمام چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہنڈڈ پرسنٹ بات ہے جنور کی جو ہے پروڈکشن انکریز ہو جائے گی اس کی دودھ بڑھ جائے گی اس کے دودھ کی فیٹ اور ادن نیوٹریٹیو ویلیوز کی بڑھ جائے گی اور جنور کی جب امیونٹی بہتر ہوگی اور سٹریس فری جنور ہوگا تو زیری بات ہے وہ دودھ بھی بڑھائے گا وہ ریپڈکشن سسٹم بھی اس کا بہال رہے گا اس کا ریپڈکٹیو سائیکل جو ہے وہ بھی بہال رہے گا اور اس کا جسم جو ہے وہ چمکدار ہو جائے گا اور وہ تمام قسم کی جو سٹریس ہیں اس سے محفوظ رہے گا پیتھو جنس سے بھی محفوظ رہے گا اور ایلٹی میلٹری بات ہے کہ جنور جو ہے اس کا بڑی سکور بھی بڑھ جائے گا اب چلتے ہیں کہ یہ یسٹ یہ تمام چیزیں کس طرح حاصل کرتا ہے جنوروں کے لیے یا اس کا میکنمیزم آکشن کیا ہے یہ تین طریقوں سے جنوروں کے لیے جنور لڑتا ہے ایک تو یہ سب سے پہلے جب ہم یسٹ کو کھلاتے ہیں تو یہ یسٹ جو ہے باڈی کے اندر جا کر جو ریومن کی پی اچ ہے اس کو سٹیبلائز کرتا ہے کیسے کرتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے کے یہ جو لیکٹک اسٹ بیولائزنگ بیکٹیریہ ہے ان کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور جب لیکٹک اسٹیویٹلائزنگ بیکٹیویٹ ہوتے ہیں تو وہ جتنا بھی لیکٹک اسٹ جو ہے ریومن کی اندر پڑیوکر ہو رہا ہے یہ اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں اور جب یوٹیلائز کر لیتے ہیں تو جانور کی جو ریومن کی پی اچھا ہے وہ بھی مینٹین ہو جاتی ہے اور جو جانور ہے وہ ایسی ڈوسز کے مسئلے سے بھی محفوظ رہتا ہے ایک تو طریقہ کار یہ کرتا ہے دوسرا طریقہ یہ کرتا ہے کہ یہ بہترین اکسیجن ابزاربر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جو ریومن کی جو انوائرمنٹ ہے وہ این اروبک ہے ویڈوڑ اکسیجن جو ہے وہاں پر بیکٹیریا رہ رہے ہیں جب کبھی اکسیجن کے پارٹیکل جو ہیں غزہ کے ساتھ فائبلز کے ساتھ ریومن کے اندر انٹری مار جاتے ہیں تو اس سے جو ہے ایروبک انوائرمنٹ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس ایروبک انوائرمنٹ کے اندر جو مایکرو فلورا ہے اس کا رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو جب ہم یہ دیتے ہیں تو یہ وہاں پر جا کر بہترین ایزا اکسیجن ابزاربر کام کرتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ ابزاربر کر کے اکسیجن کو ریموو کر دیتا ہے تو اس میں نتیجے میں جتنے بھی ایروبک بیکٹیریاں ہیں ان کی گروت اور ان کی اکٹیویٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور فرمنٹیشن کا پروسس اپنے اروج کو پہنچ جاتا ہے دوسرا طریقہ ہے ییسٹ کا اس طرح کرنے کا اور تیسری چیز جو یہ کرتا ہے یہ مایکرو فلورا جو بیکٹیریاں موجود ہیں یا پروٹوزوا جو موجود ہیں ان کے لیے بہترین خوراک کا کام کرتا ہے ان کے لیے بہترین نیوٹرینٹ سپلائی کا یہ کام کرتا ہے یہ موسٹلی جتنے بھی فائبر فائبرولیٹک بیکٹیریاں جنہیں سیلولیٹک بیکٹیریاں بھی بولتے ہیں یہ ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور ان کی گروت میں اس کا بہت اہم کردار ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ فائبر کی ڈائیجیشن موسٹ ایپورٹوٹی ہے جنور کے اندر اور جب جنور فائبر ڈائیجیشن کر لیتا ہے تو اس سے جنور کی جو ڈائیجیسٹی بیلٹی ہے وہ نکریز ہو جاتی ہے اور پھر یہ تمام جو ٹارگٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے وہ سارے اچھی ہو جاتے ہیں تو یہ دوستو دا میکنیزم آف ایکشن جو ییسٹ کرتا ہے اب دوستو چلتے ہیں کہ ییسٹ جو ہے یہ کن کن کس کس ٹائپس میں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں تو ییسٹ بوسٹلی جو ہے مارکیٹ کے اندر لائیو ییسٹ جو ہیں پرڈکٹس اس فارم میں موجود ہے اس میں اس کے ساتھ میٹابولائٹس بھی آ جاتے ہیں جس طرح میرے سامنے یہ غازی برادر کا ایک پرڈکٹ پڑا ہے بائیو ییسٹر کے نام سے پورسی ییسٹ کلچر ہے یہ لائیو ییسٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے میٹابولائٹس جس میں مختلف قسم کے ایسٹرز انزائنز ہیں انٹی آکسیڈنٹ اور ویٹامانز اس کے اور امائنو ایسٹس جو ہیں یہ اس کے میٹابولائٹس ہیں تو یہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے تو مارکیٹ میں لائیو ییسٹ کلچرز جو ہیں یہ غازی برادر کا اس نام سے آ رہا ہے اور بھی کافی سری چیزیں ہیں ایک اس پر میں آتا ہے ایک ییسٹ جو ہے سیل وال جس میں بیٹا گلوکون ہوتا ہے اور مینو پروٹینز ہوتی ہیں جا کے تو وہ بھی مارکیٹ کے اندر کافی سری آ رہی ہیں تو ایک یہ میرے سامنے پڑا ہے یہ ترپو میکس کے نام سے ہے اس میں ان ایکٹیف سیکرو مائسیز سرویز یہ آئی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے موس مینن الیگو سکرائیڈز یہ سیل وال جیسٹ کی ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتی ہے تو یہ دوسری فارم ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جیسٹ ایکسٹرائٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں جیسٹ ایکسٹرائٹ میں مختلصم کے امائنو ایسٹرز جیسٹ کے آ جاتے ہیں اس کے نیوکلوٹائیڈ ویٹامن اور بھی کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ پروسس ایسن کے دران دو نکلتی ہیں وہ جیسٹ ایکسٹرائٹ کی شورن میں مارکیٹ میں آویلبل ہوتی ہیں تو کبھی کبھی بار میٹابولائٹس بھی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ جو ہے اس فارم کے اندر جو ہے مارکیٹ کے اندر آپ یہاں جانوروں کے لیے آویلبل ہے اور جب دوزنگ کی بات دوزنگ کی بات کرتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو یہیسٹ کی ٹائپس کے مطابق دوزنگ ہوتی ہیں اور کمپنی کس لحاظ سے اس کو پیک کرتی ہیں تو دوزنگ اوپر مینشن ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر تو اس کے مطابق جو ہے آپ جو ہے ییسٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دوستو تھا ییسٹ کے حوالے سے ایک بڑی سمپل گفتگو تھی لیکن امید ہے آپ دوستوں کو اس میں مزا آیا ہوگا تو اگر دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیا کریں دعاو میں یاد دیکھی گیا ملتے ہیں